سلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی ہماری رائیڈ ہوگی 65 کلومیٹر بی بی نانی تک اس سے پہلے پیرغیب کی راز آتا ہے اگر ہمیں پیرغیب کی راز سے پرمیشن ملتی ہے پیرغیب جانے کیلئے تو ہم اندر جا کر ایکسپلور کر کے آپ کو ویڈیو دکھائیں گے ناظرین ابھی ہم 48 کلومیٹر تیہ کر کے مچ سے تھوڑا سا ہی آگے گزر چکے ہیں اگلا ہمارا دف ہوگا پیرغیب تو ادھر کافی سارے کچھ ایسے ایشیوز ہیں جو اگر سیکورٹری والے ہمیں چھوڑیں گے اندر جانے کیلئے تو ہم جائیں گے نہیں تو ہم واپس بی بی نانی آ کر آپ کو بی بی نانی کا جو منظر ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو ہم جانا چاہ رہے تھے پیرغیب کچھ سیکورٹری ایشیوز کے وجہ سے تو یہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں آلات صحیح نہیں ہیں تو ہم ابھی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں بی بی نانی تو کچھ سیکورٹری ایشیوز کے وجہ سے ہمیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے کہ کافی وقت سے بند کیا ہے انہوں نے تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں لیٹس سی تو چلتے ہیں بی بی نانی تو ہم بی بی نانی پہنچ گئے یہ جو مزار آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بی بی نانی کا ہے بی بی نانی حضرت پیرغیب بابا کی بہن تھی جہاں پر یہ آباد تھے وہاں آتش پرست ان کے چان کے دشمن بن گئے وہاں سے ان کو باگنا پھڑا بولان کی گاٹیوں میں یہ آباد ہوئے وہاں بی بی نانی انتقال کر گئی اب ان کا یہ مزار ہے مزار میں آپ کو نظر آئے گا دیواروں پہ لوگوں نے منت مانگنے کے لیے میندی لگائی ہوئی ہے بی نانی ہم پہنچ کر ہم نے جو دعائیں مانگنی تھی وہ مانگ چکی تو اب ہم چلتے ہیں گوکرز کے طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں لیٹس سی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کافی ما شاء اللہ گرین جگہ ہے یہ کچھ فصل ہے آپ کے سامنے کو زبردست لک ہے اس کا جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں لمبا سفر تائے کر کر ہم پہنچے ہیں گوکرز جب بھی آپ کسی جگہ جاتے ہیں محنت کر کے مصیبتوں سے جب آپ پہنچتے ہیں جب آپ کو ایسے ماہول ایسے پانی مل جاتا ہے تو پوری سفر کا جو تکان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں آپ بھی دیکھیں اس سین کو وہ زبردست پانی آ رہے ہیں اور اس وقت موسم بھی کافی اچھا ہے پھر مجھے افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے جو ہمارے بھائی پکنک کرنے کیلئے یہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھیں اپنے کچھرے وغیرہ چھوڑ کر شاپر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ دوبارہ بھی آپ کو آنا پڑتا ہے آپ اپنے لئے اس ماہول کو خراب کر رہے ہوئے دیکھیں پیمپر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ خدا رہا میں آپ لوگوں سے ریکویشٹ کر کے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ماہول کو صاف رکھیں کیونکہ پھر آپ آئیں گے پھر میں آؤں گا تو اس کے لئے یہ اچھا ہے کہ اگر آپ کوشش کریں اپنا یہ جو گند وغیرہ کچھرہ ہے یہ شاپر وغیرہ آپ کسی سیف جگہ پر پھینکیں تاکہ دوسرا دفعہ پائیں گے آپ کو اچھا سا ماہول ملے گا تو میرے بھائیو میں آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں آپ اپنے ماہول کو صاف رکھیں کیسے خوبصورت پانی ہے ہم بھی انجوائی کر رہے ہیں کاش اگر یہ کچھرے نہ ہوتے تو اور کچھ زیادہ ہی مزہ آ جاتا مگر آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے ماہول کو صاف رکھیں تو بہت زبردست ماہول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا تو تکاوت بلکل ختم ہو گیا میں نے اس ماہول کو دیکھا بلکل فریش ہو گیا ہوں تو ابھی میں اپنے ساتھ لائیا ہوں کچھ یہ لیز وغیرہ اور کول رنگ وارکل راکتا ہے انشاءاللہ توڑا سپنے کو ریلیکس کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ من اللہ اپنے ساتھ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کہ زیادہ کہ داوڑ کسی نسان پہلے اِرادہ اجا ملتا ہے جوڑی پنجا روپی ماما ہی ادھر ہمارے ساتھ ملے بہت ہچھا ہمارے دوست ہیں ہم لوگ بولان میں ان کے ساتھ ملے تو ان کا نام مجھ سے بھی گیا کیا نام ہے دلوش ہے ان کا نام ہے تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اچھی ہے سر لائک کرو سسکرائب کرو لائک کرو سسکرائب کرو لائک کرو سسکرائب کرو یہ بھائی کا چینل کو چینل کو لائک اور سسکرائب سسکرائب کرا ہو یہ بھائی کا مہربانی نیکس بلوگ کو ادری اختدام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ہم ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ہمارے رائے میں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اب جہاں بھی بولیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بلوگ بنانے کیلئے تو سبھی ادھر تو ہم لوگوں نے کافی انجوائی کر لیا اور میں سب ان دوستوں کا مشکور ہوں جو میرا ویڈیو دیکھتے ہیں اور میرا ویڈیو پسند کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ موسیقا 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 دیکھیں جی یہ ہمارا بخشورت سا بلوچستان جو سرکار کی توجہوں کا منتظر ہے موسیقا 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 جب بھی پانی آتا ہے برساتوں کا لقشہ ہی بدل دیتا ہے